السلام علیکم آئی یوٹیو فیملی کیسے آپ لوگ سب امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے تو سردیوں کے موسم میں گرمہ گرم گاجر کا حلوہ کھانے کو کس کو دل نہیں کرتا لیکن کیا ہوتا ہے کس کو بنانا بہت ہی مشکل کام لگتا ہے خاص طور پر گاجروں کو قدو کش کرنا تو آج میں آپ کو بینہ قدو کش کی ایک بہترین مزیدار گاجر کا حلوہ بنانا سکھا رہی ہوں جو کہ منٹوں میں بن کے ریڈی ہو جاتے ہیں اور کھانے میں تو ویسے بھی یہ گاجر کا حلوہ بہت مزیدار ہوتا ہے تو بلکل ہلوائی سٹائل کا آج میں آپ کو گھر میں گاجر کا حلوہ بنانا سکھا رہی ہوں بینہ قدو کش کی تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو اچھا جی یہ میں نے گاجرے لے لی ہیں تقریبا یہ آدھا کلو گاجرے ہیں گاجروں کو آپ نے پہلے اچھے طریقے سے پانی سے دھو لینا ہے کیونکہ اس کے اوپر گاجروں کے اوپر بٹی لگی ہوئی ہوتی ہے اور اس کو دھونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو یہ گاجرے میں نے ان کو دھو لیا پانی سے اور دھونے کے بعد پھر میں نے ان کا چھلکہ بھی اتار لیا تھا اب کیا کریں گے آپ نے گاجروں کو اس طریقے سے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں تقریبا ایک گاجر کو میں دو سے تین حصوں میں کٹ کر رہی ہوں تو اسی طرح سے ہم پہلے کیا کریں گے ساری گاجروں کو کٹ کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں جی ساری گاجریں جو ہیں ہم نے کٹ کر لی اچھا جی جو ریسپی میں آپ کو بتا رہی ہیں آدھا کلو گاجروں کی بتا رہی ہیں اگر آپ زیادہ کانٹیٹی میں گاجر کا حلوہ بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ ریسپی کو ڈبل سے ٹرپل کر لیجے گا اور اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں پانی تقریبا میں اس میں ایک لٹر پانی ڈال رہی ہوں ساتھ ہی جو ہم نے گاجر کٹ کر کے رکھی تھی وہ ساری گاجریں ہم اس پانی میں ڈال دیں گے ساری گاجریں میں نے پانی میں ڈال دی ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو کور کر کے ہم اسی طریقے سے اس کو چھوڑ دیں گے میڈیم فلیم پیج گاجروں کو گلنے کے لیے تقریبا ہماری گاجریں جو ہیں دس سے بارہ منٹ میں گل جائیں گے تقریبا پندرہ منٹ ہو چکے ہیں ہم اس کا کور کھولتے ہیں اور یہ دیکھیں پانی کافی جو ہے خوشک ہو چکے ہیں گاجروں کو چیک کر لیتے ہیں اور گاجریں یہ دیکھیں پراپر طریقے سے گل چکی ہیں اچھا جی ایک بات کا خیال رکھئے گا گاجروں کو آپ نے بالکل ملیدہ کر کے اس کو بوائل نہیں کرنا جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں گاجروں کی کنڈیشن اسی طریقے سے ہونی چاہیے تو اب کیا کریں گے گاجروں کو آپ نے میشر سے اچھے طریقے سے میش کر لینا ہے اچھا جی میں نے آپ کو کہایا نا کہ گاجروں کو بہت زیادہ آپ نے گلانا نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ بالکل ملیدہ کر کے اس کو بوائل نہیں کرنا آپ نے جس طریقے سے آپ نے میری دیکھیں گاجریں جس طریقے سے بوائل تھی اسی طریقے سے بوائل کرنے کے بعد آپ نے میشر سے ساری گاجروں کو اچھے طریقے سے میش کر لینا ہے یہ دیکھیں جی گاجریں ہماری میش ہو گئی ہیں اس کے بعد جی اس کو میں ڈال رہی ہے کڑھائی میں ساری گاجریں ہم نے کڑھائی میں ڈال دی ہیں اور اب کیا کریں گی جی فلیم میڈیم فلیم پہ ہم اس کا جو تھوڑا بہت پانی ہے اس کو اچھے طریقے سے ڈرائی کر لیتے ہیں گاجروں کا پانی بلکل خوشک ہو چکے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر دودھ ڈال دینے ہیں تقریباً ڈیڑھ کپ میں اس میں دودھ ڈالوں گے ساتھ اس کے اندر دو سبز زلیچی ڈال دیں گے اس کو کرش کر کے ڈال دیجئے گا تو چمچ چلائیں گے اس کے اندر اس کو مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد جی اب دودھ کو ہم خوش کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے اگر آپ چاہیں تو اسی طرح سے اس کو کوک کر رہے لگاتار میڈیم فلیم پہ اور اگر چاہیں تو اس کا دھتن بند کر کے بھی دودھ کو خوش کر سکتے ہیں لیکن ایک بات کا حیال رکھئے گا اگر آپ دھتن بند کر کے اس طریقے سے اس کو ڈرائے کریں گے تو بیچ بیچ میں آپ نے اس کو چیک ضرور کرنے ہے اس طرح سے کیا ہوگا کہ ہمارا گاجر کا حلوہ نیچے بھی لگ سکتا ہے تو یہ دیکھیں جی دودھ جو ہے ہمارا ڈرائے ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں جی اچھے طریقے سے دودھ جو ہے خوشک ہو گیا ہے اس کے بعد ہم اس میں چینی ڈال دیں گے تقریبا میں اس میں جی ثری فورت کپ مطلب پونہ کپ میں نے اس میں چینی ڈال دی ہے چینی کی کانٹرٹی کم یا زیادہ وہ آپ کر سکتے ہیں تو اچھے طریقے سے اس کو مکس کریں گے اور چینی کو میلٹ کریں گے جیسے چینی میلٹ ہوگی تو چینی بھی اپنا پانی چھوڑے گی تو اس کو بھی ہم جو ہے چینی کے پانی کو ڈرائے کریں گے یہ دیکھیں چینی نے بھی پانی چھوڑ دیا ہے تو اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے جی اچھے طریقے سے ڈرائے کریں گے اس کو خوشک کریں گے تقریبا تین سے چار منٹ لگیں گے اور یہ دیکھیں چینی کا پانی بھی بلکل خوشک ہو گیا ہے اور ما شاء اللہ سے گاجر کی حلوے کی آپ شکل دیکھیں کوئی بتا سکتا ہے کہ بینہ قدو کش کی ہے یہ ہم گاجر کا حلوہ بنا رہے ہیں اتنا بہترین بنتے ہیں تو بس اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون گھی ڈال دینا اگر دیسی گھی ہے تو بہت اچھی بات ہے نہیں ہے تو پھر بھی کوئی بات نہیں ہے کوئی اتنا خاص جو ہے فلیور میں مطلب خاص فرق نہیں آتا گاجر کے حلوے میں تو ٹو ٹیبل سپون میں نے اس میں گھی ڈال دیئے اور گھی کو بھی ہم اچھے طریقے سے بھون لیں گے اس کی بھونائی کریں گے دو سے تین منٹ کے لیے تاکہ گھی کا کچھا پنجو ہے وہ ختم ہو جائے اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ جو بیل کا آئیکن ہے اس کو لازمی پریس کر دیجئے گا میری نیو ویڈیو کی نوٹفیکشن کے لیے جیسے ہی میں اپنے چینل پر نیو ویڈیو اپلوڈ کروں گی تو اس کا نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے کرے گا تو یہ دیکھیں جی اچھے طریقے سے بھونائی کر رہی ہوں تقریباً تین سے چار منٹ اس کو بھونیں گے تاکہ جو گھی کا کچھا پانے وہ ختم ہو جائے دو سے تین منٹ کے بعد جی گاجر کا حلوہ جو ہے وہ میں نے چولے سے نیچے اتار دیا یہ ہمارا ریڈی ہو چکے لاسٹ میں اس میں ڈال دیں گے ہم کھویا تقریباً ایک کب یہ ہوم میٹ کھویا ہے یہ میں آپ کو بنانا سکھا چکی ہوں میرے چینل پر ویڈیو موجود ہے آپ میرے چینل پر اس کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو جب بھی آپ حلوے میں کھویا مکس کریں ہمیشہ چولے سے نیچے اتار کے مکس کیا کریں ورنہ کیا ہوگا جیسے آپ چولے کے اوپر رکھ کے اس کو ڈالیں گے کھویا سارا میلٹ ہو جائے گا اور پھر اس کی شکل بھی اچھی نظر نہیں آئے گی اور ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے اس کی شکل دیکھیں ہماری گاجر کی حلوے کی کتنی زبردست آئی ہے بینا محنت کیے گاجروں کو قدو کش کیے بینا یہ دیکھیں جی کتنا بہترین حلوہ ہمارا بن کے ریڈی ہوئے تو اس کو جی ہم لوگ آپ ڈش آٹ کر رہے ہیں تو ضرور اس طریقے سے اب آپ گاجر کا حلوہ گھر میں بنائیے گا بینا محنت کی اکثر لیڈیز جو ہیں اسی وجہ سے گاجر کا حلوہ نہیں بناتی کیونکہ قدو کش کرنے میں کافی ٹائم لگ جاتے اور اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ قدو کش کرتے ہوئے ہمارا ہاتھ بھی کٹ جاتے تو آج جی میں نے آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے گاجر کا حلوہ بنانا سکھا ہے لاسٹ میں جی اس کے اوپر تھوڑے سے جو بھی نٹس آپ کے پاس موجود ہیں وہ اس کے اوپر آپ ڈال کے اس کو گرما گرم سرف کریں تو ادھر ہی جی میں آج کی ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں جی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ